آدھا پاکستان کی تیریٹری میں ہے اور آدھا انڈین تیریٹری میں ہے اوکے گھائز تو اس وقت میں بالکل آگیا ہوں وہ لائن آف کنٹرول پہ تبھال ویلیج جو کہ انڈین تیریٹری ہے آدھا بھی تو دل کرتے ہیں کہ ہم اپنے رسکھداروں کو ملے یہ ہوتی تھی ملاقات اور یہ ہے وہ کراسنگ پاکنگ 2019 میں ایک کراسنگ بریج اور پھر یہاں سے دونوں آرمی کے لوگ جو ہیں وہ ان کے تو یہ تھا دوستو ہمارا سیماری ویلیج اب اس کو لاس ویلیج آف انڈیا بول لو یا فرس ویلیج آف انڈیا بول لو اور سامنے تھا اس کے پیوکے جس کو ہم نے کافی اچھے سا ایکسپلور کیا اب ہم بڑھ چلے ہیں ٹیٹوال کی طرف بیسیکلی ٹیٹوال کی بیوٹی جو ہے وہ اس سائیڈ سے دکھتی ہے پاکستان کی طرف سے بہت زیادہ بیوٹی فل دکھتا ہے ٹیٹوال بیکوز وہ ہائٹ پر ہے وہاں سے پورا ٹیٹوال دکھتا ہے تو ایسا کرتے ہیں اب ہم اس سائیڈ ہی چلتے ہیں پاکستان کی سائیڈ چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں اپنے کپسورا ٹیٹوال کو اور پھر بات کریں گے آگے کی تو چلیے پھر دیرے کی اس بات کیے چلتے ہیں پاکستان موسیقی 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 اب آنے لگا ہے ایک بڑا ہی یونیک کسام کا ویلیج جس کو کہتے ہیں ٹیٹوال ٹیٹوال ویلیج ہے اور اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ آدھا پاکستان کی تیریٹری میں ہیں اور آدھا انڈین تیریٹری میں ہیں اور یہ وہ ویلیج جس کے لوگ بدکسمدی سے ڈیوائیڈ ہو چکے ہیں بیکاوز آف دس لائن آف کنٹرول آدھے سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ پاکستان میں رہتے ہیں اور آدھے لوگ جو ہیں وہ انڈین تیریٹری میں رہتے ہیں اور دیکھتے ہیں پہنچ کے اگر ہم وہ پل مزارہ کر سکے جہاں سے کسی زمانے میں یہ لوگ کروس کر کے جایا کرتے تھے اپنے رشداروں سے ملنے اوکی گائز تو اس وقت میں بالکل آگیا ہوں لائن آف کنٹرول پہ اور یہ سامنے جو آپ کو ویلیج نظر آ رہا ہے اس کو کہتے ہیں ٹیٹوال ویلیج جو کہ انڈین تیریٹری ہے اور نیچے آپ کو انڈین فلیکس بہت قریب سے نظر آتے ہیں اور یہ برا ہی ایک انفورچنیٹ سین ہے یہاں پہ کہ اس سائٹ پہ جو لوگ رہتے ہیں اور جو اس سائٹ پہ لوگ رہتے ہیں ان کے درمیان میں آگیا ہے لائن آف کنٹرول کا جو انڈین اور پاکستان کا ایک اب بورڈر ہے اور یہاں پہ جو پاکستانی سائٹ ہے اس کو کہتے ہیں چلیانا ویلیج اور دوسری سائٹ پہ کہتے ہیں اس کو ٹیٹوال ویلیج تو میں آپ کو تھوڑا سا کلوز اپ دکھاتا ہوں اس وقت جس پوائٹ پہ میں آگیا ہوں اس وقت میں جلانا جلانہ نیقے سپرہ پانچکو بھی اس وقت جس پوائن پہ میں آگیا ہوں جلانہ جلانہ ج نہیں تیٹوال بھی جش ہے جلانہ جو آپس میں رشتادا رہے ہیں اور آدھے لوگ واہر ہیں اور اور آدھے لوگ وہ میں رہے ہیں اور اسے پر دوری کے لئے کے لئے جب یہاں پہک بنا ہے جہاں سے ملک رہیز آ لکھا ہے جو جائا کے لئے جہاں ایک بھائے جب ہے کہ یہاں پہ آیا جب 간ہ ہے جہاں پہ اگر میں دکھوں کہ وایک پر واہر ایک پوائنٹ بنایا ہوئا ہے جس کو چلانا لچو شرہن پہ رہا ہے اور یہاں پہ ایک تک چوب ہے ہم اوپر سبتے ہیں اور اوپر سے میں آپ کے ذرہ اندین سائٹ میں جو ٹٹوال دلی جائے ہیں کافی دوکھ ہو رہا ہے سیدھے کے لیے کہ وہاں پر نہیں جا سکتے ہیں اسپیشلی جو یہاں کے رشتہ دار ہیں جو ایک نشے سے نہیں لسکتے ہیں چلتے ہیں یہاں پر کسی لوکل سے ملتے ہیں جاں پر ٹک شوپ آلا ہے جو ان کے ہو سکتا ہے رشتہ دار وہاں پر ساجدنا اور چلیانا گا رہنے والا اور سامنے ہمارے جو ایل او سی کا ٹٹوال سکٹر ہے یہاں سے اگر آپ نے دیکھتے ہیں کہ یہاں سے ہوتی ہے گراوسی میلے اوٹی جگراوسی دقیباً دو دان تین سے لے کا تر دو در دن پر ٹکرنیس میں یہ بند ہوگے جوکیڈی اور پاکستان کے الانتراب ہونے کے لئے جو پہلے یہاں سے لوکل آتے جاتے تھے جو لوکلز ہیں کشمیری یہاں سے اس طرح ہوتا تھا کہ جو رشتہ دار ہوتے ہیں ہمارے جس طرح رشتہ دار ہیں کشمیر کہتے ہیں مکوزہ کشمیر کہتے ہیں ہمارے ایک پرمٹ بنتے ہیں اور وہ پرمٹ جاتے ہیں ان کے نام دیں اور آگے سے وہ ہماری تدریق کرتے ہیں کہ یہ ہمارے رشتہ دار ہیں تو اس طرح ہم جاتے تھے یہ اس کے کچھ بیاسے نہیں لگتے یہ پری میں ہوتے ہیں اور یہ ہے لوکلز کشمیریوں کے مطابق یہ آپ کو نظر آرہی ہے جو کراسنگ پائنٹ جہاں سے ہمارا آنا جانا ہوتا تھا سامنے آپ پریڈیم پلیک کی نظر آرہا اور نیچے کراسنگ پائنٹ اور جو لوک ادھر سے نہیں جاتے تھے اور انتظار جو بیٹھے تھے وہ دریا کے اس کنارے اپنی سائٹ پر ہو بیٹھتے تھے اور ادھر ہم لوگ بیٹھ کر آپ سے بات کرتے تھے یہ ہوتی سی ملاقات اور یہ ہے وہ کراسنگ پائنٹ سے 2019 میں یہ بند ہوئے کیا کہتے ہیں اوپل ماما اٹیک ہوا اس کے بعد ایڈیا نے ایل سٹرائی کی اس کے بعد علاق زیادہ خراب ہو گئی اس وجہ سے یہ بند ہوگی جس طرح آپ کے نشتدار رہتے ہیں پاکستان یا کسی کس بھی شہر کے اندر رہتے ہیں لیکن آپ لوگ نظر ہوتے ملتے ہیں ہمارا بھی نظر پر دیکھیں گے ہمارا بھی نظر پر دیکھیں گے ہمارا بھی نظر پر دوار کریں آپ کے یہ اگٹھا ہو جائے ہم کزی نہیں جا سکیں آپ رشتداروں سے مل سکیں آنا جانا ہو سکے ہمارا تو اگر آپ کو نظر آ رہو یہ ہے وہ راستہ جو یہاں سے لوگ لوگ نیچے جاتے ہیں اور یہاں سے ہوتے ہوگے واجتہ ہے ایک کراسنگ پریج اور پھر یہاں سے دونوں آرمی کے لوگ وہ ان کے ویزاز وغیرہ چیک کر کے سامنے لے گئے جانے کی سب کو اجازت ہوتی لیکن انفورچنیٹلی یہ لوگ اب یہاں پہ نہیں جا سکتے یہاں بھی وہی شام ہے وہی صورتہ جیسا دیس ہمیرا ایسا دیس ہمیرا جیسا دیس ہمیرا ایسا دیس ہمیرا تو یہ تو گھائز آپ نے دیکھ لیا ٹٹوال ویلیج اور چلھانا پاکستان کی سائٹ کا ویلیج اور آپ نے لوگلز کی سٹوری بھی سن لیں آپ انہیں گھٹاپی سے میں کھانت پر سر ہو رہے اور پھر لے گی جنبا آپ کو اگلی نیلہ بیلی اگلی بیلی مکنے تو بھائی ابھی جو کچھ بھی آپ کو بلال بھائی نے دکھایا ہے نا نظارہ جو دکھایا ہے ٹٹوال کا اوپر سے وہ اس پوائنٹ سے دکھایا ہے یہاں پر ہمالے بلال بھائی ویراجمان ہے جنہوں نے دکھایا ہمیں ایک خوبصورت نظارہ ٹٹوال کا اور ابھی وہ کھا رہے ہیں پکوڑے تو انہیں ہم پکوڑے کھانے دیتے ہیں اور ہم اپنے سفر کو کرتے ہیں یہاں سے کونٹینیو تھینکیو سو مچ بلال بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ دھنے واد بہت بہت دھنے واد یہ چل رہا ہے وام اپ اور ابھی ہونے والا ایک بہت ہی بہترین کرکٹ میچ کون کون سی ٹیم ہے یہ ہے کرنا کی ہے بٹپورا بٹپورا کرنا دوسرا ہے کونہ گھبرا تو آپ کی باؤنڈری تو بہت چھوٹی ہے یہ سٹینڈر ہے سٹینڈر سائز ہے سر اور Database یہ تو ساجیش ہے لنے مارے آ psy اس کی طریف نہیں کی اس لئے بہت بڑیاں کھیل رہے ہیں بہت بڑیاں کھیل رہے ہیں بہت بڑیاں کھیل رہے ہیں بھائی بہت اچھا فوٹبال کھیلتے ہیں اور کولی ٹنڈے کے چیمپیل ہیں ایک مشہور یوٹیوبر ہے اور ان کے چینل کا نام ہے بینگے ٹریولر تو اور بھی بہت سارا کنٹنٹ ان کے چینل پر ہے دیش دونیا گھومتے رہتے ہیں اور اگر آپ کو دیکھنا ہے تو ان کے چینل پر جائیے دیکھئے پسند آتا ہے تو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور اب ہم چل رہے ہیں اب آپ کی ٹنگدھر کی طرف جانے کا دلی نہیں کر رہا لگ رہے ہیں بس یہاں ہی ٹھہر جاؤ ایسا نظر آیا تھی لوکیشن ہے نا توچھو ہی نہیں کیا بات اجی کیا بات بیوڑی فر یہاں ہم اس لوکیشن پر ہم رکے ہوئے یہ ہے ہماری کار اور یہ بھائی کچھ باتچیت کر رہا ہے انکور دروازہ کھولا ہے تیرا تو دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری ایک سیریز چل رہی ہے infernal ہم ملے کشمیر ازریل تو اسی کے انترگاہ ہم نکل پڑے ہیں کےرن کی طرف یہاں سے 103 یا 4 km اور گوگل دے بھی کہہ رہی کہ 4 گھنٹے لگیں لیکن اس سے زیادہ ہی لگیں کیونکہ سفر کا کچھ پتہ نہیں کہاں کون فستوڑی ہمارا انتجار کر رہی ہے اور اس سے بھی اپورٹنٹ کہ پہلے ہم نے اپنے پیٹ میں کچھ ڈالنا ہے جو کہ بلکل خالی ہے اس وقت سے اور یہ پیچھے انکور خلقہ ہے پہلے بار بجٹ ٹریول کا مجھا لے رہا ہے جا ہم کو بتا کیا اور پہنچتے پہنچتے اس کا دس بارہ کلو ویٹ ہم کردیں گے کامل ہوئے ہوئے اتا ڈی ٹکن بریانی تنال تیا کیا یہ یہ ٹکن ہے جی بہت بڑی اور اس میں کیا رسطہ رسطہ وہ کیا ہوتا ہے لڈو لڈو ہماری چکن بریانی یہ ہے ہماری چکن بریانی یہ ہے کوئی مولی کی چٹنی کافی سپائسی ہے اور یہ ہے دہی رائتہ اور اب ہمارا ہونے جا رہا ہے یہاں پر لنچ اور یہ کس چکی گریو ہے یہ ہمیں پتہ نہیں کس چکی گریو ہے چکن گریو ہے چلو جی چکن گریو ہے یہ ہمارا بیجی ٹی رہا ہے یہ پتہ نہیں کیا کھائے گا ہم کھانے جا رہے ہیں ہمارا بریانی پارٹی کاؤوے والی بریانی جابرد اصلی بریانی جو ہے بھائی یہ ہے بھائی بتبین کیا کیا سمجھ نہیں آتا اصلی بریانی جا رہی بھائی نا بھائی نا لاب بھائی نا موسیقا PdM ڈالرڈ جس کس و زندگ steril دوت نوہگی پورین کا تک سکتہ رہا ہے رو پہلی کچس دیکھن ہے موسیقی یہاں کاملوں کے پیچ میں یہ ہے یہاں کامل شاکر کیا ہے یہاں کامل یہاں کامل ہمارے ہمارے اتنا ہے تو ہمارے ہمارے کامل 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 موسیقی